جھوٹ بولنے کی کب اجازت ہے؟ جھوٹ بولنے سے مراد خالص جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں زبان سے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں یعنی ایسے زو معنی لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں دونوں معنی نکلتے ہیں آپ کچھ اور نیت کر رہے ہیں سامنے والا اس کا مطلب یعنی آپ کچھ اور نیت کر رہے ہیں سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو ایسی زو معنی بات کر کے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو جیسے کوئی دو بندے میں دشمنی ہیں اور آپ ایک کے سامنے کہیں کہ یار وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یعنی اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہا لیکن آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ محبت ہوگی انسانیت کے ناتے تو اس طرح یہ جھوٹ نہیں ہے یہ گول مول بات ہے گول مول بات کی جا سکتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ سری جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا تو امام ام ہونیفہ جو سب سے پہلے دلیل قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن کے مخالف جو بھی حدیث ہو تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں بچرتے کے تعویل کی گنجائش بھی ہو تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنو جھوٹ بولنے معنیوں پر اللہ کی لانت تو وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا جھوٹ داخل ہے رہا یہ بات کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ سلو کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے تو بھئی یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے نا حدیث میں یہ خود حدیثی میں توریہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے گول مول باتوں کے معنی میں حدیث میں یہ استعمال ہوتا ہے اور عرب کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو حدیث اس معنی پر سری نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ یکھزیبو کذب کذب کا لفظ گول مول باتوں کیلئے بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو ایک جھوٹ بولا تھا تو مجھے اپنی فکر ہے حالانکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ تو سچ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں تم لوگ جاؤ بازار میں اور میں بیمار ہوں میں پیچھے ہی رہوں گا تو بیماری کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ پیشنٹ ہیں بیمار ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دیکھ دیکھ کے گویاں روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں بودھ پرستی کو اس سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ نہیں تھا یہ گول بات تھی لیکن اس کو بھی حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے تو پتہ چلا قذب کا جو لفظ ہے عربی میں توریہ کے معنی میں جس کو توریہ کہتے ہیں گول مول بات کرنا اس میں بھی آتا ہے تو اس لیے دو بندوں کو آپس میں سلو کرانے کے لیے دیگر اہمہ کے نزدیک تو سری جھوٹ بھی جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گول مول بات کی جا سکتی ہے اور یہ تو بات ہے کہ اگر سچ بولنے سے لڑائی ہو رہی ہے تو نہ بولیں سچ خاموش رہے اور گول مول بات کر کے ان میں جوڑ پیدا کریں آپ